آپ کی بڑی اچھیومیٹ ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ یعنی کہ ایم فلم میں ایڈمیشن لیا تو آپ کی جاب ہو گئی بطاور لیبریگن کی پجاب پبلک سروس کمیشن کے درور اور پھر اس کے فوراں بعد اگر بائیس کے اندر ہی آئی تھی کہ آپ کی جو آپ نے پجاب پبلک سروس کمیشن کے جو لیکچرار کا ٹیسٹہ لیبریس ہے اس کا وہ بھی آپ نے ٹاپ کیا لیا تو سر یہ اتنی بڑی کامیابی کیسے آپ کی حاصل کی اس کا راز کیا ہے سر اس کا یہ کہ اگر آپ کے کسی بھی سبجٹ ہے کوئی بھی سر سبجٹ ہو اگر اس کے اندر آپ نے لگن رکھتے ہیں محنت رکھتے ہیں کسی بھی سر قوم کے اندر نا آپ کی لگن اور محنت ہے دوسرے کے سر میں آپ کو پاک کہا تھا کہ پہلے بھی تھوڑی در پہلے کے آپ کے اسازہ اچھے ہونے چاہیے قابل اسازہ کو اگر مل جائیں اور دوسرے کے آپ کی بیک اینڈ پہ والدین کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ کامجابی سے اتنا مشکل نہیں ہے کامجابی ملی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ دو تین چیزیں سر ضروری ہوتی ہیں اور دوسرے کے سر میں اینڈ چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی محنت کتنی ہے اس کے بیک اینڈ پہ تو سر جو بھی اگر اس حساب سے چلے گا تو گین کر لے گا اچھے سر یہ اتنی بڑی جو کامیابی آپ نے لیے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ جو سٹیڈی مٹریل ہے یہ کہاں سے کیا تھا تیار اور آپ نے کہاں کہاں سے تیاری کی اور تاکہ چونکہ آنے والے جو ہمارے سٹیڈنٹس ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے جو پجا پومک سر کمیشن کے ٹاپر ہیں تو آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں کیا کیا تھا ہاتا ہے کہ بچوں کو کیسے تیاری کرنی چاہیے کہاں سے تیاری کرنی چاہیے یہ میرے خیال کے مطابق تیاری کے پروسس اس سے اشکالات ہے ماسٹر کارن یا بی ایس کارن یعنی کہ میں کم اگر ماسٹر کی مثال ہوں تو ماسٹر کے اندر ایک سٹیڈنٹ جب دو سال کے اندر اگر تیاری نہیں کر سکتا اگر دو سال کے اندر تیاری نہیں کر سکتا تو جس سے ہمارے ایڈمیشنز آتے ہیں تو یہ کھل بھی گئے جا تو ہمیں مشکل سے نا تیاری کے لیے پی پی ایس کے جو کیے تو مشکل سے دو چار مہین نہیں ملتے ہیں تو میرا اکثر سٹیڈنٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جو سٹیڈنٹ اگر دو سال اپنی سٹیڈی کو ٹائم نہیں دے سکتا تو وہ دو چار مہین میں کس طرح ٹائم دے گا تو میرا کم اکثر سٹیڈنٹ جسا آپ پڑھ رہے ہیں تو انہیں یہی ایک مشکل ہے کہ اس کو آپ صرف یعنی کہ پیپرز کے حوالے سے آپ نہ پڑھیں اس کو آپ آگے کمیٹیٹیو حسام جو ہیں ان اس حوالے سے پڑھیں اور دوسرے کے جو میں نے دیکھے میں نے دو مرتبہ پیپیسی میں اپیئر ہوں اور دونوں مرتبہ کانجابی ملی ہے تو میں نے وہاں پہ ایک چیز افزار کی ہے کہ وہاں پہ آپ انڈیپس سٹیڈی ہونی چاہیے انڈیپس نالیج ہونا چاہیے اور جو دونوں انٹرویوز میں میرے مجھ سے جو قویسٹن کیے گئے وہ تھی کمپیریٹیو قسم کے قویسٹن کمپیریٹیو مینز کے اگر آپ سمپل سی مثال دیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ انڈرائیڈ اور آئی فون میں کیا فرق ہے تو لازمی بات ہے کہ جس بندے نے دونوں فون استعمال کی ہیں تو وہ ہی بتا سکتا ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے برنا وہ ایسے سمپل ایک کا بتا دے کہ میرے پاس انڈرائیڈ ہے تو اس کے یہ جا کر اسے پہل آئی فون ہے تو میرے پاس اس کے یہ فنکشنز ہیں لیکن اس کے اندر وہ ڈیفرنس نہیں بتا سکے گا تو اس کے لیے جو کمپیریٹیو سٹیڈی ہے سر یہ بہت ضروری ہے تو میں نے جو بھی سٹیڈی تھی میری انڈیف سٹیڈی وہ کر رہی تھی اگر مجھے ایک چیز ہے کسی چیز میں میں ڈاؤٹ فور ہوں تو میں اس کو انٹرنیٹ کی مدد سرچ کر رہا تھا اس کے بیک انڈ میں جاتا تھا کہ یہ اصل چیز کیا ہے تو وہ چیز مجھے مددگار ہے اور جو میرا یہ دی کہ پروسیجر کہ میں ایک دن کے اندر میں سو پیجز میں نے پاڑ لی پچاس پیجز پاڑ لی وہ ساتھ ہے میں نے پانچ پیجز بھی نہ پاڑ سکتا وہ ساتھ ہے دو پیجز بھی نہ پاڑ سکتا لیکن جو بھی چیز میں نے پاڑی ہے تو وہ الحمدللہ اس طرح تھی کہ وہ ایک یعنی کہ وہ میرے جاداس کے اندر مکمل طور پر فیلڈ ہو گئی تو یہ میرے ایک سٹیڈی کا مہتر تھا اور دوسرے کے جو تیاری میں نے کہاں سے کی تیاری میں نے اگر میں کہوں کہ میں نے فلان بک کنسلڈ کی فلان کی ہے فلان کی ہے تو یہ میرے خیال میں کہ غلط ہی ہوگا جو اگر صحیح ہے کہ وہ میرے پاس سمپل اس وقت بھی ایک سر بک پڑیا گائی ٹو لیبریریس ہے حاجی داد صاحب کی تو لیکن جو ابھی بھی یہ نا کہ مجھے جو میرے لیے ہیلپ فول ہے وہ میرا ماسٹر کا سلیبس ہی تھا اور جو کوئی میں ماسٹر میں پڑھا تھا وہ میرے لیے ہیلپ فول ہے جو میں نے ایم فل کے اندر جو میں نے سلیبس پڑھا ہے وہی میرے لیے ہیلپ فول ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی زیادہ ٹین نہیں دیا باقی سٹریڈیز کو اچھا نیس صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ آپ کا پجاب پبلک سرورس کمیشن میں انٹریو تھا تو انٹریو کے حوالے سے آپ اپنا کچھ ایکسپیرینس ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے میں گیا تھا تو میں تو سمپل سیم ڈریس میں میرے خیال میں تھا جس وقت بھی بیٹھا ہوں تو اسی ڈریس کے اندر وہ کچھ یعنی کہ مجھے اس وقت کوئی بھائی چانس کے ٹائم بھی نہیں ملا تیاری کا تو میں میرے والی سے رات سبھا ادھر پہنچا ہوں اور سبھا آٹھ بجے میرے خیال میں آٹھا ساڑھے آٹھ بجے تو رات گیارہ بجے میں میرے والی سے نکنوں سبھا ادھر پہنچا ہوں تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا تھا اگر میں اپنی ڈریسنگ کو سٹ کر سکتا ہوں اچھی ہونے چاہیے آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونے چاہیے اچھے قسم کا اچھے کمینیشن میں سوٹ پہن کے جائیں یعنی کہ اگر آپ ٹو پیس پہن رہے ہیں تو وہ اچھا ہو یا اگر ٹری پیس ہے یا آپ کی شلوار کمیز ہے تو جو بھی کہ آپ کا سوٹ ہو آہ کلودنگ آپ بھی ہو تو وہ ایک اچھے کمینیشن کے اندر ہو یعنی کہ آٹھ قسم کی نام ہو اور جس وقت آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے آفیس میں داخل ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہر کسی اپنی آ رہا ہوتی ہے کہ آپ کمرے کے اندر جائیں پہرے سلام کریں یا پہلے جارت مانگیں میرا وہ ایڈر سیٹویشن بندہ دیکھ کہ وہ اندر داخل ہوتا ہے تو آپ کمرے کے اندر چلے جائیں تو مین جو ہوتا ہے کہ جو چیئرمن بیٹھ ہوتا ہے یا جو ایچی سی کا جو سوری پی پی ایسی کا جو مہندہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا انٹرویو سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے کہ وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے تو انٹروڈکشن میں آپ نے کوشش کر دی graph ہیں کہ اگر وہ انگلیش میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہے تو آپ انگلیش کے انہاب میں جواب دیں آپ کی اگر انٹروڈکشن پوچھ رہا ہے جو بھی سوال ہو اگر اردو میں پوچھ رہا ہے تو آپ اردو میں جواب دیں اور انٹروڈکشن آپ کا brief ہو concise ہو یعنی آپ کی جو اپنی بائیوگرافی ہو آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں اکڈیمکس ہیں اکڈیمکس کو آپ ڈسکس کریں اس کے بعد آپ کے اگر کوئی ایکسپیئنسز ہیں تو وہ ڈسکس کریں اگر کہیں پہ آپ کی کوئی پوزیشن ہے آپ اس کو ڈسکس کریں تو اس حوالے سے وہ پھر آپ کو یعنی آپ دوسری سائیڈ گون کی یعنی گریفر کار دیتا ہے جو سبجٹ سپیچلیز بیٹھے ہوتے ہیں تو سبجٹ سپیچلیز ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے سبجٹ کے حساب سے یا جو آپ جس وقت آپ انٹرویو میں آپ انٹروڈکشن بتا چکے ہوتے ہیں اپنی ڈگریز وغیرہ کے بارے میں تو اس حوالے سے وہ پھر اپنے سوال سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں پھر سبجٹ کے اندر جانے شروع کر دیتے ہیں تو وہ دوسری بائی ایک ہوتی ہے کہ سر بات سے بات نکل دی جاتی ہے آپ یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو انٹرویو کے دوران کس سائٹ پہ لے کے جانے شاتے ہیں یعنی کہ اور دوسری کے انٹرویو میں ایک یہ ہے کہ بعض لوگ نا ان کو اگر کسی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو کوشش کریں کہ وہ دوبارہ پوچھ لیں ان سے تاکہ یہ آپ یہ نہ ہو کے غلطی بعض لوگاں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ایک سوال کرتے ہیں اچھا وہ کسی اور حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے آنسل مختلف کے سام کے ہوتے ہیں تو آپ پہلے ان سے یہ کلیر کر لیں کہ وہ کس حوالے سے کس انگل سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ آہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسی حوالے سے اسی انگل سے ان کو جواب دیں اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سوال کے جواب نہیں آتا تو کوشش کریں کہ سوری کلیر کر سوری کر دیں کیونکہ اگر آپ اس کے اندر کوئی دائیں بائیں کے جواب دیں گے تو پھر وہ نا وہ آہ اس طرح کریں گے کہ دائیں بائیں کے اور مزید سوال سے سوال نکالنے شروع آہ کر دیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بند گلی میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو صحیح انظائر سی بات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو سوال کے جواب کا صحیح پتہ ہے تو آپ اس کا جواب دیں ورنو اس کو چھوڑ دیں اچھا نیازی صاحب یہاں پہ ایک آہ چھوٹا سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دروازہ جو مین ہوتا ہے آپ انٹر ہوتے ہیں اندر تو کیا وہاں پہ پرمیشن وہاں پہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اگر پھر آپ انٹر ہو گئے تو سٹنگ سے پہلے کیونکہ چیئر تو اکیلی پڑی ہوتی باقی پیرل بیٹھا ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے آپ انٹری کر رہے ہوتے ہیں تو کیا بیٹھنے کے لیے بھی کوئی اجازت درکار ہوتی ہے یا بس آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ سر جس طرح آپ یعنی کے ڈور اوپن کرتے ہیں تو بیٹھتے رہے کہ ادھر ڈور سٹیپ پہ ہی آپ ان سے پرمیشن مانگ لیں کہ میں ایک کم میں جو بھی آپ کی ورٹنگ ہے تو جس وقت آپ اس ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر ادھر جا کے ان کے سامنے جا کے سلام کریں ان کو تو وہ جس آپ سلام کرتے ہیں تو آپ ادھر متوجہ ہوتے ہیں پھر آپ کو اشارہ بھی کر دیتے ہیں کہ پیٹھ جائیں تو یا پھر نا آپ تھوڑا بیٹھ کر لیں انگر وہ نہیں کر رہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جی پیٹھ جائیں تو آپ جائنے کے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں تو پھر جو ان کا لیانے کے ہیڈ بیٹھ ہے یا جو بی پی ایسی کا جو انہائندہ بیٹھ ہے تو وہ انٹرویوں کو ادھر سے انٹرویوز کو سٹارٹ کرتا ہے نیازی صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جیسے آپ پہلے اجازت لیتے ہیں یا انگلیش میں ہم کہیں گے یا اردو میں کہیں گے تو کیا اسی سے وہ نہیں سوچ لیتے کہ اگر میں نے انگلیش میں اجازت مانگے تو انگلیش میں سٹارٹ ہو جائے یا میں نے اگر اردو میں اجازت لی ہے تو جو پینل میں چیر میں نے وہ اردو میں ہی مجھ سے پوچھے گا کیا ایسا پوسیبل ہوتا ہے سر بیلکو سر پوسیبل ہوتا ہے اگر آپ انگلیش میں پوچھتے ہیں تو جس پر آپ جاتے ہیں تو وہ یہ ہی کہے گا کہ انٹرویوز یا اس پر دیپینڈ کرتا ہے سر وہ کس موڈ کے اندر بیٹھا ہے تو باز باز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے جو پہلے گزر چکے ہیں تو ان کے ساتھ اگر زیادہ وہ فریقوینٹ تھا انگلیش کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی وہی اپنی ٹون رکھے اگر وہ اردو کے اندر زیادہ بات انکار آپ سے جو پریویس تے کنڈیٹ تھے تو ہو سکتا ہے وہیں سے وہ اپنے کو اپنے انٹرویو کو جاری رکھے تو یہ اس پر دیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم انگلیش میں کریں گے تو می بھی کہ وہ بھی انگلیش پہ سوچ ہو جائے اگر ہم اردو میں بات کریں گے تو یہ بھی اوسیت ہے کوئی ہوتا پہ سوچ ہو جائے یہ لیکن انسانی بیہیوئر ہے وہ کس موڈ میں کس موڈ کے اندر بیٹھا ہے تو یہ اس پر دیپینڈ کرتا ہے اچھا نیازی صاحب تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ فرس کریں پینل میں سے کسی نے انگلیش میں کوششل پوچھا ہے میری انگلیش اچھی نہیں ہے میں انگلیش کو اس آنسل کو اچھے طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتا تو کیا میں اس کو اپنی جو اردو لینگوئے جب اس میں اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہوں بلکل سر ہوتا ہے آپ کو ان سے پرمیشن مانا لیکن میں آئی ہی ہے میں ایکسپلین ان اردو تو وہ کہیں گے ٹھیک کہ آپ اردو میں بات کر لیں تو یہ کوئی اردو یا انگلیش کوئی کمپلسری نہیں ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اندر جو علم ہے اس کو جانچنا ہے انہوں نے آپ انگلیش اردو کو چیک نہیں کرنا لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو اگر جو زبان میں وہ بات کر رہے ہیں آپ اسی میں آنسل کریں نیز صاحب آپ کو آپ نے دو ایڈے ٹائم انٹرویو دیا ہے اوپر نیچے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ سے کیا کس طرح کے کوئشن پوچھے گئے تھے کوئشن جو پوچھے گئے تھے کوئش طرح تھے کہ سب سے پہلے تو میرا انٹروڈکشن تھا میں نے اپنے وہ ایڈ فورس کے بارے میں بتایا ہے ایڈ فورس کے بارے میں پوچھن کیے مجھ سے یعنی کہ ایڈ فورس ریلیز کرنے کے ریلیو کرنے کی آہ ریزن پوچھی تو اس کے بعد مجھے مجھے میرا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا میرے ایڈیہ کے بارے میں پوچھا میرے علاقے کی جو شخصیات ہیں ان لوگوں کے بارے میں پوچھا آہ ایون کے جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں ہمارے اجا پھر اُن کے بارے میں سوال آپ پوچھتے رہے تو اس کے علاوہ یعنی کہ جو پرامینٹ پرسنیلٹی centuries کے علاوہ کیا 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 ہمارے پاس ہماری resources ہیں جنinterm کے بارے میں طورت بسمNEY crest전ateurs ہو جہاں اپنے ایرگر کے بارے منkar میں اپنے ان لوگوں کے بارے تو یہ چیزیں انہوں نے پوچھی اس کے بعد وہ اس کے بعد ع heard in english میں تھا تو ان کے بعد وہ سوچ ہو گئے جانری کو دوسرا کے انہوں نےацию ہمارے سوچ ہو گیا تو اس کے اندر فر یہ کسٹین ہوں 교ھتے ہیں ہمارے ہوتا لگتے ہیں تو ہماری جو تھے وہ میں نے آپ پہلے بلتا ہے کہ اندر کیا پرک ہے انفرمیشن لوٹری سے جو že ایک کمپیرٹیو قسم کے تھے تو یہ ویسے کمپیرٹیو قسم کے ہوتے ہیں یہ پھنسانے والی ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ میرے یعنی کہ گریپون پہ تھی تو میں نے وہ صحیح رپلائی گئے اس کے علاوہ بھی کوششن تھے آپ کو پہلے بتائیں کہ ڈیٹا بیسے کے بارے میں پوچھنے لگ ہے ایون کے الیکٹریکل کے ڈیٹا بیسے کون سے ہیں کمپیوٹر سائنس کے کون سے ڈیٹا بیسے ہیں تو ڈیٹا بیسے کے بعد انہوں نے پھر مجھ سے یہ بھی ایون کے کوششن کیا کہ یہ جو ہمارے ڈیٹا بیسے ہیں تو ان کی ویب سائٹ کا ایڈرس کیا ہے تو یعنی کہ وہ اچھا دوسرا سر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی مزید ہوتی ہے کہ آپ جو آنسل کرتے ہیں وہ اسی سے پھر کوششن نکالتا رہتا ہے تو آپ کو جس ڈیریکشنل کو لے کے جانا چاہیں اسی سائیڈ بھی وہ آپ کے ساسا چلے گا کیونکہ وہ آپ کے جو اندر علم ہے اسی کو اجازے کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو کس سائیڈ بھی اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں انٹریوئر کو اچھا نیازی صاحب کیا ایسا بھی کچھ ممکن ہوتا ہے بعض انٹریوز کے اندر آپ سنتے ہیں کہ کوئی ڈیمو لیا جاتا ہے جی کہ آئے آپ ہمیں بتائیں یا کچھ کاری کے دکھائیں تو کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی کہا ہے اس طرح سے مجھ سے یہ کہ جو لو vftike کانچ تو میں نے کہا جو میں نے پیچھے چیمز شہر ہے پیچھے وہ پاکٹ تو میں ادھر کہ پیچھے جو پی پیچھے وائٹ بور تو میں دیکھوا اچھے ہیں کو میں نے میرے کا ٹیمو ریمیتگی ہے پھر می ہے کیا جو ہیں وہ ڈیفائن کیا ہے کون کہاں کھاں سے ہم ڈیٹریو کر سکتے ہیں کون کھاں سے یعنی کی مینز ہیں ڈیٹا بیسے ہیں تو میں نے ان کو ڈیفائن کیا ہے تو پھر انہوں نے ڈیٹا بیسے کے بارے میں ڈیٹا بیسے گندر انہوں نے پھر پسچن شروع کیے لیکن وہ جس وقت میں جاگے بیٹھا روٹ ہے اس جگہ پہ انہوں نے جاگے کیے تو جس وقت میں بھی ڈیفائن شروع کر رہا تھا تو انہوں نے بیٹھ جائیں تو میں بیٹھ گئی ہوں تو پھر وہاں سے انہوں نے یعنی کی کوششن ڈیٹا بیسے کے حوالے سے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیئے یہ کوئی پینل لیمٹیڈ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو میکسیم یا مینیمم اتنے لوگ پینل کے اندر ضرور ہوتے یا ایسا نہیں ہوا آپ کے آپ نے چونکہ ریسنٹلی ٹو انٹریوز کیے دیئے ہیں تو اس میں ایک انٹریو کے اندر کتنے کمیٹی میں مبران تھے یا جو پینل تھا اس میں کھنٹرے لوگ تھے اور دوسرے میں کھنٹرے لوگ تھے صرف میں نے جو دونوں انٹریوز دی ہیں لیبریرین شپ کے لیے بھی اور لیکچر شپ کے لیے بھی تو اس میں ایک پی پی ایسی کا نمائند ہوتا تھا جس کو آپ چیئرمن کہہ سکتے ہیں جو انٹریوز پینل کا اور اس کے ساتھ دو ہمارے سبجکٹ سپیشلسٹ ہمارے سبجکٹ حوالے سے تھے لیبریری سائنس کے نمائندے تھے تو دونوں پہ میرے یعنی کہ تین تین بندے بیٹھے ہوئے تھے انٹریوز میں اور میں نے یہ بھی کہ جو واقعی دو سے پھولیگ گئے ہیں دونوں نے کہا ہے کہ جی بعض میں چار بھی بیٹھے ہوئے تھے ٹوٹل یعنی کہ تین ہمارے سبجکٹ سپیشلسٹ اچھا باز ہوگا سر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض وقت ایک آہ سیکالوجس بھی بٹھا دیتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی سیلیکشن ہو رہی ہے تو اس حوالے سے یعنی کہ جو نمبر آف انٹرویو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں آپ آپ نے جو آپ کا کیا کہتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جب جائیں یا انٹرویو کہیں پہ بھی ان کا ہو تو ان کو کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے اچھا سار اس طرح کے جو سب سے پہلے ہوتا ہے نا کہ جو ہم جس سبجکٹ کے لیے جا رہے ہیں جس سبجٹ یا جس جاب کے لیے جا رہے ہیں تو اس جاب کے اندر جو جو لوگ موجود ہیں تو سب سے پہلے تو ان سے ایک مطور ڈسکس کیا جائے کہ کیا چیز ہے آہ کیا پروسس ہے آپ کو پہلے پروسس کا پتہ ہونا چاہیے کیا پروسس ہو ہوگا اور اس کے اندر کیا کہہ چیزیں مشکل ہیں تو جب اس چیز کا پتہ چاہیے فرس کریں ایک بندہ لیبریرین کے لیے آ رہے تو آپ سے پہلے بھی ایک لیبریرین سے ڈسکس کریں اگر لیکچرشپ کے لیے تو ایک لیکچر سے لیکچر سے ڈسکس کریں تو میں ابھی اپنی لیبریری سائنس اور لیکچرشپ کو ڈیفائن کروں گا تھوڑا تو اس کے اندر سر یہ ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں سب سے پہلے اپنی تیاری کو صرف یہ نہیں کہ جس وہ اپلائی کرتے ہیں ان کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے پی پی ایسی کے لیے تو اس سے وہ اپنی تیاری شروع ہوتے ہیں اس کی اپنی ان کی تیاری شروع ساتھ ابھار ہونی چاہیے کہ پورا سال جس وقت بھی ہمیں اپنی تیاری ساتھ ساتھ جاری رکھیں اور ہماری جو لیبریریز کے ہیں لیبریری کے جو سب سے اور ایریاز ہیں اس کے اندر جسر کلاسیفکیشن ہو گئی آہ کٹالاغنگ ہو گئی ہسٹری ہو گئی لیبریری سائنس کی اور لیبریری منیجمنٹ ہو گئی آہ مینٹیننس اور پولیکشن ہو گئی کہ ہمارے پاس جو مینٹیننس کے ساتھ کرنی ہے جو ہمارا اور یہ سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سے جو چل رہا ہے نا کہ میں نے جو بچھلے جو پسٹن ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ بھی ریسارچ کا آ رہے ہیں تو اس پہ آپ بھی گرپ ہونی چاہیے اس کے لئے اس کے لئے یہ جو ریسارچ کے ٹولز ہیں ان کے بارے میں آگائی ہونی چاہیے آہ دوسرے کے لیبریری آٹومیشن جو سب سے اس وقت پرومینٹ ہے تو لیبریری آٹومیشن کے بارے میں آپ کو ایڈی ہونا چاہیے بلکہ اچھی طرح isn اور ہونی چاہیے آہ دوسرے کے جو لیٹیسس سافلس دنیا میں چاہ رہے ہیں ہماری جو انورسٹری کے اندر چاہ رہے ہیں ہماری لیبری میریز چاہ گا ہیں ان کے بارے میں آگائی ہونی چاہیے آہ لیبریری کولیکشنڈ ڈیویلمنٹ لوگ کے بارے میں آئی ڈیو ہونا چاہیے کے لیبریری کولیکشنڈ ایڈیویلمنٹ ہم نے کس طرح چاہیے سیڈیلز منیجمنٹ ہے وہ کس طرح ہوتی ہے ایک لیبریری کے اندر تو یہ جو سیڈیلز منیجمنٹ اور یہ چیزیں یہ زیادہ انٹرویوز کے اندر آتی ہیں دوسرے ہے کہ انفرمیشن ریٹریویل ٹونز کیا ہیں ہمارے جو ڈیٹا بیسے ہیں ان کے بارے میں آگائی ہونی چاہیے اور دوسرے کے ساتھ آن لائن انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے بہت سے چیزوں سے بہت سے یعنی اس وقت چینل چل رہا ہے ایون کے ساتھ آپ کے چینل یہ ہے بہت اچھے چینل ایون کے ساتھ میں نے خود اس چینل سے کافی ویڈیوز آٹومیشن بغیرہ کے بارے میں اور یہ ہمارے جو سافٹورز ہیں سلیمز کے سافٹورز ہیں کوہ کے سافٹورز ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز ہی کافی کچھ سکھے اور اس کے علاوہ ہمارے جو لیبریری سانس کے لیجنڈ ہیں ڈکٹر خالد محمود صاحب ریساچ کے حوالے سے ان کی کافی یعنی کے آہ ویڈیوز آ چکی ہیں اور بہت اچھی ویڈیوز ہیں اور ہم جس یہ جس طرح ایمفل کر رہے ہیں پی ایس ڈیز کا ہمارے سٹوڈنٹ ہیں تو وہ ڈکٹر خالد محمود صاحب ویڈیوز سے استفادہ ہوتے ہیں تو ان سر سب چیزوں کا اور جو سب سے مین چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ اور پریکٹیکل جو بارک ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ پہ اگر آپ نے کوئی سیکھنا ہے تو کسی لیبریری کے ساتھ آپ ان ٹچ رہے ہیں لیبریرین کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں اور لیبریری یہ ہے کہ لیبریری میں جا کے کام کریں کیونکہ اس وقت ایک جس ایک اگر آپ کٹالاگیں بھی کر رہے ہیں تو کٹالاگیں کے اندر بھی بہت سے بہت سے چیزیں آٹومیٹیکلی کلیر ہو رہی ہوتی ہیں کٹالاگیں کے اندر آپ بھی کلاسیفکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کٹالاگیں رولز کا آپ کو ہو جاتا ہے تو میرے خیال کے مطابق ہے کہ اگر آپ کو ایک لیبریری کے ساتھ ٹچ رہے ہیں لیبریری میں کام کریں تو سیکھنے کی سب سے بہتری جگہ ہوئی ہے